بسم اللہ الرحمن الرحیم سٹوڈنٹس آج کا ہمارا ٹاپک ہے ایکسرسائز 13.2 اور اس کو شروع کرنے سے پہلے نئے آنے والے سٹوڈنٹس سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں اور بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ نئے آنے والے ویڈیو کا نوٹیفیشن آپ کو مل سکے تو شروع کرتے ہیں اس ایکسرسائز کو تو اس کا کوئسن نمبر ہمارے پاس 1 ہے ہاں یہ جاوہُہر perceірcہ پر عام نیا る نمبر ہمارے پاس 1 ہے ہر سریوم ڈیو گруг ہر سریہ ریسال ارمی کوguard ہر·ان Bernardur بی دارم ہر مارے پاس کے 0 60%, 150 87 34 34 30 556 ہر مارے پاس کے 10 ہرمارے پاس کے 10 اللہ جو Recruی فریکونسی آفدہ گیون ڈاٹا تو نمبر آف ڈیت ہمارے پاس کیا جی زیرو تو فریکونسی سیسٹی اگر ہم ان تمام فریکونسی کو آیڈ کر لیں تو وہ ہمارے پاس کتنی بنتی ہے 294 تو ریلیٹیو فریکونسی کا فارمولا ہمارے پاس کیا ہوتا ہے جیون فریکونسی دیوائیڈ بائی ٹوٹل فریکونسی سو سکسٹی کو ہم نے 294 پر ڈیوائیڈ کریں گے تو ہمارے پاس کیا گا point twenty اسی طرح نیکس ہمارے پاس کیا دیوئی ہے 50 دیوئی ہے one پہ 50 ہے 50 کو اس پر ڈیوائیڈ کریں گے تو ہمارے پاس کیا آئے گا جی point seventeen اسی طرح 87 کو 294 پر ڈیوائیڈ کریں گے تو ہمارے پاس آنسر کیا آئے گا point twenty nine آج necks 40 ہے 40 کو اگر ہم 294 پر ڈیوائیڈ کریں گے تو ہمارے پاس کیا آئے گا point thirteen اسی طرح 32 کو دیوائیٹ کریں گے تو ہمارے پاس answer کیا گا 0.10 اسی طرح next ہمارے پاس 15 کو 294 پر divide کریں گے تو 0.05 اسی طرح 10 کو 294 پر divide کریں گے تو answer کیا گا 0.03 تو یہ تھا ہمارے پاس اس کا answer relative frequency تو بڑھتے ہیں اس کے next question ہمارے پاس ہے the frequency of defective products in 750 samples ہمارے پاس کیا گا سو 120 کو 750 پر divide کریں گے تو آنسر کیا آئے گا 0.16 اور اگرام 140 کو 750 پر divide کریں گے تو آنسر 0.18 آئے گا اسی جنہاں 94 کو divide کریں گے تو 0.12 85 کو کریں گے تو 0.11 اسی جنہاں 105 کو کریں گے تو 0.14 اور 50 کو کریں گے تو 0.06 40 کو divide کریں گے تو 0.05 66 کو کریں گے تو 0.08 اور 50 کو کریں گے تو 0.06 تو یہ تھی اس پرسن کی ریلیٹی فریکنسی اس میں بھی ہم نے جس ریلیٹی فریکنسی فائن کارنی تھی تو بڑھتے ہم پسن نمبر ہے ہمارے پاس 3 اور کوئیس کمپیٹیشن اور جنرل نوالج is conducted the number of correct answer out of 5 questions for 100 sets how question is given below تو find the relative frequency for the given data یہاں پر بھی وہی relative frequency ہی find کرنی ہے table rate کریں گے frequency کا sum لیں گے تو 100 ہے ہمارے پاس so 10 کو 100 پر divide کریں گے تو ہمارے پاس ہے گا 0.1 23 کو 100 پر divide کریں گے تو 0.23 اسی چنہ 15 کو 100 پر divide کریں گے 0.15 25 کو کریں گے تو 0.25 اور 18 کو کریں گے تو 0.18 9 کو کریں گے تو 0.09 سو بڑھتے ہم how many percentage of students like biryani how many percentage of students like chicken which food is least like by students which food is most preferred by the students so solution کی طرف بڑھتے ہیں how many percentage of students like biryani so solution کی بات کریں percentage of the like biryani students who like biryani اور total students multiply 100 so 40 students ہیں جی 40 اور total students کتنے ہیں 50 40 اور 50 multiply 100 تو answer ہمارے پاس کیا آئے گا جی 80% percent percentage of student who like chicken percentage of like chicken students 21 اور 50 multiply 100 so percentage of like biryani ہمارے پاس کیتنیا 42% list like a food by students so وہ ہمارے پاس کیا solution کی طرح بڑھتے ہیں least number of students is fresh juice seven students so final result fresh juice fourth fourth ہے ہمارے پاس which food is most preferred by the students so وہ ہمارے پاس ہے جی بریانی سب سے زیادہ کیونکہ students نے کس کو پرسند کیا بریانی کو 40 students سے 50 میں سے next question number 5 in 500 trials if a throw of two dice what is the expected frequency that the sum will be greater than 8 so possible sum greater than 8 so 9, 10, 11, 12 so total outcomes in rolling two dice 36 so favorable outcome ہمارے پاس کتنی ہے جی 9 miss 4, 5 5, 4, 6, 3 outcome یعنی 4 بنتی ہے so 10 کی کتنی بنے گی جی 10 کی ہمارے پاس 3 outcome possibles so sum دونوں کو کریں گے تو 2 outcomes آئیں گی 11 کی 12 کی ہمارے پاس 1 outcome آئیں گی so total favorable outcome کتنی بن رہی ہے ہمارے پاس 10 so probability ہمارے پاس بنے گی 10 by 36 simplify کریں گے 5 by 18 approximately 0.2778 so expected frequency probability multiply total trials multiply کریں گے تو ہمارے پاس آنسر جو آئے گا وہ 138.89 یا approximately 139 یہ part کا آنسر ہوگا بڑھتے ہیں person number ہمارے پاس 6 what is the expectation of a person who is to get 120 rupees if اگر he obtain at least 2 heads in single toss of 3 coins solution کی طرف بڑھتے ہیں جی possible outcome in tossing 3 coins head 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 possible یعنی کہ بنتی ہیں ہم نے لکھی total 8 outcomes ہیں so favorable outcomes 4 ہیں so probability ہمارے پاس کیا ہوگی 4 by 8 یعنی 1 by 2 so expected value is equal to winning amount multiply probability multiply کریں گے تو ہمارے پاس کتنا answer آئے 60 بڑھتے ہیں next question کی طرف question number ہمارے پاس 7 find the expected frequency of the given data if the experiment is repeated 200 times so ہمارے پاس probability 0 by 0 11 0 11 1 0 21 2 0 0 0 17 3 0 18 9 0 0 9 5 0 17 سلوشن کی طرف پڑھتے ہیں تو ایکسپیکٹڈ ہم فائنڈ کریں گے تو تمام ویلیز کو ہم کیا کریں گے 200 سے ملٹیپلائی کرتے جائیں گے تو 22 آئے گا 242 آئے گا 34 36 18 34 سلوشن کی طرح بڑھتے ہیں تو ہمارے پاس آنسر جو آئے گا وہ 40 آئے گا تو یہ تھا ہمارا اس کوئیسن کا آنسر تو لاسٹ میں میں پھر نئے آنے والے سٹوڈنٹ سے ریکویسٹ کروں گا یہ چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں اور بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ آپ کو نئی ویڈیو کا نوٹیفیشن مل سکے اور ہمارے تارگیٹ ہے 1000 سبسکرائبر کا وہ بھی جلد جلد کمپلیٹ ہو سکے تو انشاءاللہ نئی ویڈیو کے ساتھ ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ